اِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَا اور بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ما انزلنا اس چیز کو جو ہم نے نازل کی مِنَ الْبَيِّنَا تھی جو ہم نے روشن نشانیاں نازل کی وَالْحُدَىٰ اور ہدایت مِمْ بَادِی بَادِ اس کے کہ ما بَيَّنَّا هُو لِنَّا سِفِ الْكِتَابِ بَادِ اس کے کہ ہم نے اسے لوگوں کے لیے کتاب میں واضح کر دیا بَيَّنَّا هُو بیان کر دیا کتاب میں بیان کر دیا اُلَائِقَا یہی وہ لوگ ہیں يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ جِن پر اللہ تعالی لعنت فرماتا ہے وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ اور لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں وہ لوگ جو چھپاتے ہیں وہ کیا چھپاتے تھے پچھلی آیت میں ارشاد ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ صفحہ اور مروہ وہ شعائر اللہ میں سے ہیں اللہ کی شعائر ہیں اللہ کی نشانیاں ہیں اگر اُن پر بُتھ رکھ دیا گئے تھے تو اُس سے اُن کی اصل عظمت ختم نہیں ہو گئی تھی اللہ کی مقبول چیز کی شان بُتھ تو نہیں گھٹا سکتے اور اب اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ کعبہ اور صفحہ عرفان اور مروہ رحمت ہیں رحمان ہیں یعنی حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو شعائر اللہ ہے جیسے صفحہ اور مروہ اللہ کی نشانی ہیں اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی یہ بھی شعائر میں سے ہیں ان کی عظمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ علماء یہود کے چھپانے سے چھپ نہیں سکتی ان کی عزت یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ان بے وقوفوں کے گھٹانے سے نہیں گھٹ سکتی کسی کے دھول اڑانے سے دیکھو کبھی کسی کے بھی دھول مٹی اڑانے سے سورج کی روشنی نیت نہیں سکتی ہے یہ یاد رکھنا ان اللہزین یک تمونا چھپاتے ہیں ما انزلنا من البیناتی اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ آج تو یہود و نصارہ توریت اور انجیل کی وہ آیات چھپا رہے ہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نات ہے ان کی تعریف بیان کی گئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو نات کہتے ہیں اللہ رب العزت کی تعریف بیان کی جائے تو اسے حمد و سنہ کہتے ہیں حمد کہتے ہیں اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے تو اس تعریف کے تعریفی الفاظ کو نات کہتے ہیں اور توریت اور انجیل ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نات تعریفات اوصاف خونیاں اور شان جہاں جہاں کہیں لکھی تھی یہ یہودی اور یہ عیسائی اس کو مٹا دیتے تھے اس کو چھپاتے تھے تشریف لانے کے بعد بھی یہ تو توریت میں ذکر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری سے پہلے کا اور بات کی جو بات ہے کہ آئندہ مسلمانوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو علماء کہلائیں گے جو علماء ہوں گے ایسے علماء پیدا ہوں گے جو قرآنی آیات آیات کونسی والی آیات نات جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اتری ہوئی آیات کو چھپائیں گے بوتوں کی آیات تو نبیوں پر پڑیں گے مگر نات شریف کی آیاتوں کو کبھی ہاتھ نہیں لگائیں گے بلکہ ان میں تحریفیں کریں گے ان کے دوسرے معنی نکالیں گے اس میں تعویلیں ایسی کریں گے جن سے نات ثابت ہی نہ ہو اس لیے اس لیے اللہ ذینا یقتمونہ کو یقتمونہ کو جنرل فرمایا ہے مطلق یعنی جو لوگ بھی یہودی عیسائی یا مسلمان نات مصطفیوی چھپائیں گے یہ وہ ہے ان اللہ ذینا یقتمونہ کہ ان جو چھپائیں گے اولائکہ یلعانہم اللہ اللہ تعالیٰ ان پر لانت فرماتا ہے ویلعانہم اللہ اور لانت کرنے والی پوری دنیا ان پر لانت لانت کرتی ہے اتنی کھلی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمائی توریت میں بھی ارشاد فرمائی تو توریت تو چلی گئی چھپا دی گئی انجیل تو چھپا دی گئی ڈیلیٹ کر دی گئی اس میں سے چیزیں ری موف کر دی گئی ری پلیس کر دی گئی لیکن قرآن پاک تو موجود ہے کیا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا ہے اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم شان عظیم الشان خلق پر قائم ہے کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد نہیں فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَلَمِينَ کہ اللہ رب العزت نے تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر یہ بھیجا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی اس دن میں نے آپ کو آیت نمبر 164 بتائی تھی لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولَ اور بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُفُ الرَّحِيم اللہ تعالیٰ نے احسان ایسا جتایا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھیجنے کو بھیجے جانے کو ان کی بعشت کو اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولَ کو مَنَّ اللَّهُ کہہ کے اشارت فرمایا کہ بہت بڑا احسان احسان قرار دیا کہ مومینوں پر بڑا احسان کیا کہ ان میں سے ہی اپنا رسول مبوث فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نور اور کتاب مبین قرآن کو نہیں فرمایا بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ یہ نور کس کو فرمایا یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قَدْ جَاءَكُمْ بے شک تمہارے پاس آئے مِنَ اللَّهِ اللہ کی طرف سے نُورٌ ایک نور آئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے وَكِتَابُ مُبِين وَكِتَابُ مُبِينُ وَكِتَابُ ایک روشن کتاب آئی یَا أَيُّهَ النَّبِيُ آگے ارشاد ہوتا ہے سورة الاحذات کی آیت نمبر پینٹالیس اور چھیالیس پھول کے پڑھئے گا قرآن پاک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناتھ سے بھرا پڑا ہے قرآن پاک میں کھلی نشانی کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان سے ارشاد فرمایا کہ یَا أَيُّهُ النَّبِيُ اے نبی مُکرم صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّا اَرْسَلْنَاكَا شَاهِدَوْ وَمُبَشِّرُونَ وَنَدِیرَا بے شک ہم نے آپ کو حق اور خلق کا مشاہدہ کرنے والا شاہدوں وَمُبَشِّنُ اور حسن آخرت کی خوشخبری دینے والا وَنَذِیرَا اور عذاب آخرت کا در سنانے والا بنا کر بھیجائے وَدَّاعِيَن اور بلانے والا اللہ کی طرف وَدَّاعِيَن إِلَى اللَّهِ وِإِذْنِهِ اللہ کی طرف اللہ کی اجازت سے دعوت دینے والا دعوت دینے والا بنا کر بھیجائے وَسِّرَاجًا مُنِیرَا وَسِّرَاجًا مُنِیرَا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے القابات سے نوازہ منور کرنے والا آفتاب بنا کر بھیجائے وَسِّرَاجًا مُنِیرَا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن سراپا کو سراج اور منیر ایک چمکنے والا منور کر دینے والا پوری کائنات کو روشن کر دینے والا ایک ایسا سورج ایک ایسا آفتاب قرار دیا جانا کہ جس کو لوگ چھپاتے ہیں اس کا مطلب تبدیل کرتے ہیں اور اس کو لغت سے ثابت کرتے ہیں حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود نہ صرف خود روشن اور منور ہے بلکہ چاروں طرف ہر طرف روشنی بانٹ بھی رہا ہے اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی قسم کہا یہ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے صورت الحجر کی آیت نمبر بہتر میں رشاد فرمایا ہے کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی عمر مبارک کی قسم عمر مبارک کی قسم بے شک یہ لوگ اپنی بدمستی میں سرکردہ پھر رہے ہیں کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں صورت الدوحہ نازل نہیں ہوئی کیا یہ روشن نشانی نہیں ہے وَالدُّحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا مَا وَالدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا چاشت کی طرح چمکتے ہوئے چہرہ زیبہ کا ذکر کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کا ذکر کیا ہے وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانوں کو سیاہ رات کی طرح آپ کی ذلفوں کا ذکر کیا ہے وَاللَّيْلِ وَاللَّيْلِ کہہ کے آپ کی ذلفوں کا ذکر کیا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں کا بھی ذکر کیا ہے صورت النجم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کی آنکھ نہ کسی اور طرف مائل ہوئی نہ حد سے بڑھی جب ہم نے ان کو بھلایا مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا تَعَا بلکہ جس کو تک نہ تھا اسی بر جمعی رہی لَقَدْ رَآ مِنْ آَيَاتِيِ رَبِّهِ الْقُبْرَى بے شک انہوں نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہراج کے شب اپنے رب کی بڑی نشانیاں دیکھیں بڑی نشانیاں دیکھیں قرآن پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک کا قشت مبارک کا بھی ذکر کیا ہے اَلَمْ نَشُرَحْ لَقَصَدْ رَكَا کیا ہم نے آپ کی خاطر اے حبیبِ مُکررم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کی خاطر آپ کا سینہ کشادہ نہیں فرما دیا انوارِ علم و حکمت سے اور معرفت سے آپ کا سینہ کشادہ نہیں فرما دیا وَرَفَعْنَا لَقَذِكْرَكْ آگے فرمایا اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کیا اور اللہ تعالیٰ ان کے ذکر کو بلند کرتا ہے اور یہ لوگ وہ ہیں کہ وہ یقتمونہ کرتے ہیں اِنَّ الَّذِينَ يَقْتُمُونَ اور وہ تو چھپاتے ہیں اس چیز کو جو ہم نے کھلی روشن نشانی کی صورت میں نازل کی اور ہدایت کو بارس کے کے ان کے اوپر یہ سب کچھ کتاب میں لکھا ہوا آگے آتا واضے اُلَائِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْبُ لعنت اللہ تعالیٰ ان پر فرماتا ہے اور لعنت کرنے والے ان پر لعنت پھیلاتے ہیں موسیقی